راستے میں کوئی دیکھتا ہے اسی سے پوچھتے ہیں بھئیہ کیا تم نے میرے رام کو دیکھا ہے چلے جا رہے تھے ایک لکڑہارہ دکھائی پڑا اور بھرد جی نے اس لکڑہارے کو پرنام کیا جیسے ہی بھرد جی نے اس لکڑہارے کو پرنام کیا اس کا لکڑی کا گٹھر نیچے گر پڑا اور لکڑہارہ کہتا ہے مہاراج ہمیں پرنام مت کرو بھرد جی نے کہا بھئیہ کیا تم نے میرے پریم آسپد پرہو سری رام کو دیکھا ہے لکڑہارے نے دماغ پہ جور ڈالا اور پھر کہا ہاں ہاں جو بلکل آپ کے جیسے دیکھتے ہیں آپ انہی کی بات کر رہے ہیں کیا جو بلکل رنگ روپ میں آپ کے ہی جیسے دیکھتے ہیں بھرد جی کے آنکھوں میں برس پڑے آنسو بھرد جی نے کہا ہاں ہاں میں انہی جیسا دیکھتا ہوں کرپا کر کے بتا کیا تمہیں میرے پربو کو دیکھا ہے لکڑہارہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے میں لکڑیوں کا گٹھر لے کے چلا رہا تھا پراکسمات میں نے دیکھا کی رام جی نے دھنوس پہ بانڈ چڑھایا اور سامنے مرگوں کا جھنڈ تھا میں نے آسچرے سے گٹھر رکھ دیا اور مجھے بڑا آسچرے ہوا بھئیہ کہ جن مرگوں کی اور رام جی بانڈ تانے کھڑے تھے وہ مرگ بھاگ نہیں رہے تھے وہ اہرنس رام کا درسن کر رہے تھے رام کے مکھ کو نہار رہے تھے بھاگ نہیں رہے تھے وہ کسی نے ان مرگوں سے پوچھا تمہیں بھے نہیں لگتا ہے رام جی دھنوس پہ بانڈ چڑھائے کھڑے ہیں تم بھاگ نہیں رہے ہو مرگوں نے کہا بھئیہ ہم بانڈوں کی اور نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو ان کو دیکھ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں بانڈ کال کی اور دیکھے تو بیقتی بھے بھی تو ہوتا ہے اور رام کی اور دیکھے تو نربھے ہو جاتا ہے اور پھر جب بھاگنا کس بات کا جب سنسار جب ہماری رکشہ کرنے والے سارے جگت کے سوامی ہی ہمیں مارنے کے لیے بانڈ اٹھا لیں گے تو کس کی سرن میں جاؤں گا اس لئے مانو وہ مرگ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ کے جاؤں بھی تو کس کی سرن میں جاؤں جب سارے جگت کی رکشہ کرنے والے نے ہی بانڈ اٹھا لیا ہے تو کیا بھاگنا پھر